موسیقی لاہور سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے گریس بائبل فیلوشپ چرچ کے بعد تاریخ رحمت کی قیادت میں پاکستانی اور امریکن کرسٹن لیڈرشپ کے ایک وفت نے ملاقات کی گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات نے وفت نے گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے سانہا جراموالا اور پاکستان میں اقلیتوں کو درپیش مسائلز میں دیگر موصولات پر بات چیت کی وفت میں گریس بائبل فیلوشپ چرچ پاکستان کے چیئرمن پیٹر چارلز سوترا جنیت ساکیب چیئرمن پی ایم آر سی ایمپلیمنٹیشن منورٹی رائٹ فارم کے چیئرمن میسٹر سیمل پیارا ایمپلیمنٹیشن منورٹی رائٹ فارم کے مشیر ایمینول پرویز اور مشیر مذہبی امور پادری ایوب خاور شامل تھے گورنر سے ملاقات میں گریس بائبل فیلوشپ چرچ کے پادری تارک تحمد نے بیدن قوامی موصولی ازادی کے حصولوں کو اجاگر کیا خاص طور پر بیدن قوامی موصولی ازادی ایکٹ کے آرٹیکل اٹرہاں پر زور دیا وفت نے گورنر پنجاب بریگو رحمان کو اقلیتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دی گورنر پنجاب نے وفت کو یقین دہانی کرائی کہ اقلیتوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے وفت نے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر گورنر پنجاب بریگو رحمان سے اظہار تشکر کیا گورنر پنجاب بریگو رحمان کا کہنا تھا کہ اقلیت پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری دین اسلام کی تعلیمات میں اہم حیثیت رکھتی ہیں حکومت مذہبی لسانی اور دیگر اختلافات سے بالاتر ہو کر معاشرے میں آمن اور فرقہ بارانہ اہم اہانگی کی بحالی اور اقلیتی برادریوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھوز بنیادوں پر امنی اقدامات کر رہی ہے گریس بائیول فیلوشپ چرچ کے پادری تارک رحمت کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت تمام اقلیتوں کی فلاہ و بحبوت کے لیے اٹھوز اقدامات کرے اور اقلیتوں کو ترقی کے یک سا معاقہ فراہم کر کے قومی دھارے میں شامل کیا جائے پادری تارک رحمت کا کہنا تھا کہ آئین میں اقلیتوں کو مساوی حقوق اور مکمل تحفظ کی زمانت دی گئی ہے لہٰذا ملازمتوں میں اقلیتوں کے مختص کوٹے پر مکمل عمل درامت کیا جائے کچھے عبادیوں میں مقیم اقلیتوں کو بھی مالکانہ حقوق دیے جائیں اقلیتوں کی عبادت گاؤں اور املاق کو تحفظ فراہم کیا جائے جبکہ اقلیتوں کو درپیش مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں